ایسا تھا کہ ایک پنڈیج جی بہت بڑیا کتھا سناتے تھے وہ اونتکہ نگری جس کو اجائن کہتے ہیں وہاں رہتے تھے اجائن میں روز شپرا ندی ہے وہاں پر اس کو پار کر کے اس پار میں ایک سیڑ جی رہتے تھے یہ روز جا کر ان کو کھتا سناتے تھے روز ان کو سو روپیہ دیتے تھے ارے ان دنوں میں سو روپیہ تو آج کیا گا ہزارہ روپیہ کا ہے وہ شاید یہ بوٹ میں چلتے تھے روز ناو میں یہ ایک دن ناو میں چلتے چلتے ندی کے بیچ میں سے ایک گھڑیال ایک مگر اپنے سر اٹھایا کہا پنڈی جی مہراج نمسے جی دیکھئے آپ روز جاتے ہیں کہیں کتھا سنانے کے لیے ہمیں بھی شاہے تھوڑا وہ جان پاؤں میرے بھی تو بڑی عمر ہو رہی ہے آپ کرپا کرپے کبھی آتے جاتے تھوڑا سا جان مجھے بھی دیا کیجئے گا اور دیکھئے میں مفت میں نہیں مانگ رہا ہوں یہ دیکھ اپنے مخ میں دبایا ہوا یہ ایک بہت بڑیہ موتی کا ہار دکھایا برامن لوگ تھوڑی بہت ہوا لالچی ہوتے ہی ہیں تو ان کا دھرم ہے اور برامن نے کہا چلو آج شیڑ جی کے پاس نہیں جاؤں گا میں آپ ہی کو میں سناوں گا بس گھنٹے پر ان کو کتھا سنایا اس نے اپنے مجھ سے جو دبائی ہوا ہار ان کو دے دیا خوش یہ آگئی ہے روز چلتے رہے گھنٹے بر اس مگر کو اس گھڑیال کو سناتے رہے روز کبھی کوئی خیرہ دیا کوئی جواہرہ دی روز کچھ نہ کچھ بہت بڑیا بڑیا سا مال دیتا رہا یہ سام پنڈی جی بڑے خوش اس کو خوب کتا سناتے تھے بھگوان کی سناتے سناتے ایک سال ہو گیا اب تو سیڑ جی کو چھوڑ دیا آرے سوڑ جی ساو سو روپیہ دینے والی تو ہیرے ہیرے دینے والے یہ ایک دن گھڑیال نے کہا پنڈی جی مہراج میرے لیے ایک مدد کرو گئے دیکھو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اب شاید مرن سنی ہی تھے نزدیک میں ہے ایسا کرو مجھے لے جا کر کاسی میں گنگا جی میں چھوڑ دوں میں ذرا ایک بار کم سے کم کاسی میں گنگا جی میں تو ہمیں سران کر کے آ جاؤ اور اس کے لیے دیکھو یدی تم مجھے لے جا کر وہاں چھوڑے گے مٹکہ بھر کے آپ کو پورا ہیرے جواہ رات بھر کر دی دوں گا پنڈی جی پھلو بھن میں آئی اچھا جی میں لے جاؤں گا گڑیال کو لے کر چلے کاشی چلے کاشی چل کر گنگا جی میں چھوڑا تب گڑیال نے کہا پنڈی جی یہ جگہ بہت بڑیا ہے میں اس کے چھوڑ کر کیا واپس جانا شریف کو میں یہی چھوڑنا چاہتا ہوں ارے کاشی کاشی ساندیا ہے ہمیشہ ایسی جگہ مجھے کہاں ملے گا شویرے شویرے بھگوان کا نام سب لیتے ہیں بھولے کا نام میں یہی رہوں گا چاہے تو تم بھی یہاں رہ سکتے ہو تمہارے رہنے کا پربند میں کرا دوں گا ساری پیسہ سارے خرچ میں نوا دوں گا یدی اب رہنا نہیں چاہتے تم جاؤ میں مٹکہ تو دے دوں گا تمہیں اس نے کہا گڑیال جی میرے گھر والے ہیں وہاں پر آپ مجھے بیدا کر لیجئے گا اس نے ایک مٹکہ بھر کے پورا ہیرہ جھوارہ دیا پنڈی جی کا شک ہے یہ اوپر اوپر سے ہیرہ رکھیں اور نیچے نیچے سے کوئی پتھر نہ رکھیں پورا نکال ان کے پاس جو گھدہ ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے گا وہ بتائے گا میں کیوں ہسا پنڈی جی کو یہ اچھا نہیں لگا ارے ہستا یہ اور کہتا ہے جا کر کسی گھدہ سے پوچھ لو تب گڑیال نے کہا دیکھ وہ سادارن گھدہ نہیں ہے وہ دھو بھی جب بھی کپڑے دھو تھے رہتے ہیں دو گھنٹے تھن گھنٹے چار گھنٹے یہ بلکل اس دھوپ میں کھڑے ہو کر بھگوان کا اجھان کرتا رہتا ہے بڑے گیانی ہے یہ گڑا دیکھو مجھے جو کچھ جیان ہوا جس کی وجہ سے آپ کے سرسنگ میں نے مانگی وہ سب ان کی دیا ہے میں نے تھوڑا بک انہی سے سیکھا آپ جائیے ان سے پوچھ لیجئے گا گئے اونتی پر میں واپس گئے اپنی مٹکا کو ساتھ لے کر سیدھا گئے منوہر دھوپی کے پاس میٹھا تمہارے گھدے کو دکھاؤ جرا بات کرنی ہے گھدے سے کیا بات کرنی ہے گھدہ بھی بات کرتا ہے کیا یہ گئے سیدھا ارے گھدے مہراج ایسا ہوا میں ان کو وہاں کاشی میں چھوڑا جاتے سے مٹکا بھر کے دیا پر ان تو خوب ہنسا مجھے دیکھا اور کہا کہ اس کا کارن مجھ سے مت پوچھو جا کر اس سے پوچھو ہاں اس میں تو ایک بڑا رہ سے چھپا ہے اس میں میرا پورو جنب کا رہ سے گھدے نے کہا پورو جنبے ایک بہت بڑے راجہ کے دربار میں میں ان کا وزیر تھا ان کا منتری تھا اور راجہ جب بہت بھوڑا ہو گیا اس نے مجھ سے کہا وزیر جی اب میرے بیٹے کو راجہ بنا کر میں جانا چاہتا ہوں کاشی ہے اب کاشی میں جا کر کاشیان تو مرنان مکتی کاشی میں جا کر شریف چھوڑوں تو مکتی ملے گا اب مجھے عام من نہیں لگتا تم انتظام کرو مجھے کاشی میں چھوڑ کر آ جاؤں وزیر صاحب راجہ کی حکم ہے وہ سارے انتظام کیا راجہ کو لے کر گئے وہاں کاشی میں چھوڑے اور راجہ نے کہا دیکھو یہ بہت بڑیا جگہ ہے تم چاہے میرے ساتھ رہو اور ایک وہاں ہزاروں وزیر مل جائیں گے کیا بڑی بات ہے تم یہی رہو یدی تم رہنا چاہتے ہو تم جاؤ میں کروڑوں سونے کا سکہ اس کی تھائلیاں میں دے دوں گا تم لے کر جاؤ اس نے کہا مہراج وہاں ہمارے بی بی وغیرہ ہیں سب کوئی ہیں اب معاف کیجئے گا میں جانے والا ہوں اب دیجئے گا کروڑوں سونے کے سکے کی تھائلی دی وہ لے گیا وہ لے کر وہاں شان سے رہا وہ وزیر وہی وزیر کا دوسرا جنہ میں یہ گدھا میں گدھا بنا دیکھئے راجہ کو کاسی میں چھوڑا میرا اتنا گیا نہیں ہوا میں پیسہ لے کر آیا اب گدھا بنا اب تم بھی تو وہی کیا اتنے بڑی بات کی اتنے بڑی خطہ کی اتنے بڑی بھگوان کا تم کرتے رہے تمہارے من میں تو اتنی پھکوتہ نہیں آئی جتنا یہ گھڑیال کو آیا کہ کاسی میں جا کر شریر چھوڑے ہیں اور تم پیسہ لے کر آیا اسی لیے وہ حاصل اب دیکھئے جان سے کوئی فائدہ نہیں اس جان سے ایک کتابی جان ہے ہاں بلکل بڑی آسا آپ روپشن کر سکتے ہیں سارے لوگ آپ کو بلائیں گے امریکہ میں جائیں گے انگلینڈ میں جائیں گے پیسہ ملے گا کروڑوں کا فائدہ کیا ہے سارے سپنے کی دنیا ہے سپنے کے دنیا میں آپ کو کروڑ ملے لاکھ ملے ہاں ہمیں تو بیوہار میں تو ستیہ معلوم پڑھ رہا ہے اس لئے بیوہاریک روپ سے اس میں تھوڑا سوات رہیں کھانے پینے کا رہیں اچھے طرح اتنا تو ٹھیک ہے پرانتو کروڑوں سکھا لے کر کرنا کیا ہے دیکھیں گدے بننا ہے یہ یہ میں نے ایک بہت بڑی ایک مہتما جی سے میں نے سنی تھی یہ کہ تھا میں کہیں نہیں دیکھ کہیں نہیں سنائے یہ شبدوں کا مالک رہیں بہت بڑیا بڑیا سا شبد سے پروچن کریں شاستر پڑھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اب دیکھیں شاستر پڑھ کر ہم جو ہیں اسی کے مطابق جا رہے ہیں اندھے پڑھ جاتے ہیں جو سامنے ہیں اس بھگوان کو دیکھ رہی پاتے ہیں گیتہ میں دوسرے جھائی میں کہیں یاوانر تاودہ پانے یاوانر تاودہ سمپل دو دکے یاوانر تیشو ویدیشو برامنس سے بھی جانتہا ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے تمہیں پیاس لگا یہ گلاس کا پانی چاہیے اس کو پھیوو اور اپنی پاس چاہو یہ پورے یہاں پر پانی پانی بھرا ہوا ہے اس سے تمہیں کیا کرنا ہے کیا وہیں کھیلتے رہے فائدہ کیا ہے اپنا کام ہو گیا اس کے بعد اس کو چھوڑو اور اسی لیے وید کا اتنا ہی پریوجن ہے جتنا تمہیں جاننا چاہیے بھگوان یہ کھائیں بھگوان کو پانی کے مارگ ہیں اس میں سے کونسی مارگ آپ کے جچے آپ لیجئے گا اور اس میں وہ بھی نے لکھا اس میں کہا کہ گروہ مبکہ چھت سمیت پانی ہی گروہ کے پاس جاؤ یہ سب کتاب پڑھ کر نہیں ملے گا اتنا تو گیان اسی سے ہو گیا اس کے بعد وید کو پڑھ کر اسی کو اوپر چرچہ کرتے ہیں اس پندیت کو بلانا اس پندیت کے بلانا اپنے پاس چھکل ویدیا پارنگت وید شروع منی یہ سب لے کر کرنا کیا ہے یہ سب اپادیل لے کر اس کے بعد چھوڑو ابرشد میں ہی کہا ہے یہ ایک ستھر آ جاتا ہے آپ کی سادھنا میں یتنا ویدہا عویدہا بھوکی تب وید وید سب لفت ہو جاتا ہے کیول آپ رہے بھگوان رہے کیول آپ دونوں کا رشتہ ہے اس کو پگڑنے کا کوشش کرو کیا کتاب لے کر کیا کرنا ہے ہاں کتاب ضروری ہے پہلے ضروری ہے پرنطو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے کہ سیڈی ضرور ہوئی ہے جب اوپر پہنچ گے کیا سیڈی کو ہاتھ میں لے کر چلیں گے آپ سیڈی کو چھوڑو اور آگے چلو یہی ہے یہ ایک ایجپٹ میں مشرہ دیش میں ایک بہت بڑیہ سوفی سنت ایک عورت رہی جس کا نام تھا ربیہ بہت بڑے اچھ پوٹی کی سنت تھی ربیہ ایک دن صویرے جاتی رہی مسجد سے گزری مسجد کے سامنے ایک اور بڑا سدھ پرش سادھک ایک حاسن جی باہر کھڑے ہو کر پرارتنا کر رہے ہیں آنکھ بند کر پرارتنا کر رہے ہیں مہاراج میں کتنی دور سے آیا ہوں آپ کے درشن کے لیے ارے مسجد کا دھار تو کھلوا تو بھگوان میں تو آرچنات سے پکار کرتا ہوں آپ کو کرپا کیجئے گا بھگوان دور تو کھولیے گا آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے آنکھ مون ربیہ حسی بلائی ارے حازن آنکھ کھول کر دیکھو مسجد تو کھلا ہے بھئیہ مسجد کھلا ہے تم کیا رٹ رہے ہو تم کیا قرآن کی بات بول رہے ہو یہ بھگوان دیر دیالو ارے دیکھو تو سہی کھلا ہے حازن شاستر کے گیانتا تھے قرآن اوپر سے نیچے تک وہ پڑھ سکتے تھے ربیہ اس کا کوئی شاستر گیا نہیں تھا وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی کہیں وہ وہ نوکرانی رہی تھی پہلے پھر اس کے مالک نے جب دیکھا یہ ایک بہت بڑی دیوی ہے ان کو اس نے چھڑوا دیا وہاں سے اس نے کچھ پڑی لکھی نہیں بھگوان کو دیکھ سکتی تھی وہ اتنے پڑے لکھے وہ آنکھ موند کر ابھی پرارتنا کر رہا ہے جبکہ مسجد کھلا ہے بھگوان کا دوار ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے کیول پکارنے کا دیر ہے بس یہ تو آپ اپنے ہردے کا دوار کو آپ بند کر کے رکھتے ہیں تم کھولو وہ پرویش کریں گے یہ تو آپ کی بات ہے اب کہتے ہیں اہو جنہ سمیح پی اسی لئے دیکھئے جنہ جیسا شش جو بالکل لائک اور یوگ یہ بنا رہے ہیں اور اشتہ وکر جائرے مہا پروش جو انبھوی پروشتہ جو اپنے انبھو کیا کرن کو ایسے ہی جو دے سکتے تھے تب تو بالک مارنے کا دیر نہیں ہوتا پرنتو ہر چیز سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے اسی بات نہیں ہے دیکھو شاستر پڑھتے رو کسی نے کسی دن اس جنم میں نہیں کسی جنم میں تو نکلو گے پرنتو کوشش جن کو گیان ہو گیا اس کو تو کوشش نہیں کرنا شاستر پڑھیں یہ سب پڑھتے رہیں یہ سب من کی شدی کے لئے آخر میں جو ہیں ستت سمرن ستت جب ستت کیرتن یہ سب آپ کو کرنا پڑھے گا یہ ادھار کا گیان نہیں ہے یہی سچا گیان ہے جب تک آپ یہ نہ کریں بھگوان کو بلاتے رہیں سہج جو پرکریہ جو ہیں یہی ہیں باقی سب نئی سرگک نہیں کرتریم ہے وہ کرتریم آپ جس مارگ سے جائیں آخر میں پائے جائیں بھگوان کوئیتے ہیں ماما برتمان اُبَرْتَنْتَي مَنُشْيَا پَارْتَسَرْوَشَحَا ارے تم جس کیسی میں راستے میں جاؤ آخر میں میرے پاس تو تمہیں آنا ہی ہے سارے لوگ میرا ہی تو انسرن کرتے ہیں یہ ضروری ہے پرنتو اس میں فرق پڑتا ہے مارگ اور مارگ میں جب آپ ایک سیکنڈ میں جو پاس سکتے ہیں اس کے لئے کیوں سو سال آپ اپنی مصیبت میں رہیں اس کے بعد آنندی آنندوے آنند میں رہیں کیوں اتنی مصیبت جھے لیں جب جلدی آپ پہنچ سکتے ہیں اور اس مارگ میں جانے میں کوئی دکت نہیں ہے یہی ہے اہو جنسامیہ پی ندویتم پشتوم آرنیا میوسام رتم کورتیم کربانیاہم جنگ جی کہتے ہیں پہلے بھی میں مثلا نگری میں تھا اب بھی مثلا نگری میں ہوں گھنٹے پر پہلے جب میں اگیانی ہی رہا تب بھی میں اسی مثلا نگری میں رہا اتنے اتنے جنسامو کئی کئی لوگ میرے بیٹے میری پتنیاں اور میرے وزیر لوگ میرے سناپتی میرے سائنک اور وہاں کے باقی ناغرک پورا رہا پورا جنسامو رہا اب بھی وہ سب ابھی ہیں پھر بھی اب میں جب دیکھتا ہوں سبی میں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نہ کوئی جانور دکھائی پڑتا ہے نہ کوئی وزیر دکھائی پڑتا ہے نہ کوئی پتر دکھائی پڑتا ہے نہ کوئی گرو دکھائی پڑتا ہے سب میں ہی ہو اہو جنہ سموئی خیپی اہو بلکل اتنا آشتر اتنا آشتر ارے میں ابھی ابھی دیکھتے رہا اور اب کیا ہوا ان سب کا سب یہ ایک پہلے آپ پتے دیکھ رہے تھے پھل دیکھ رہے تھے پھول دیکھ رہے تھے شاکھائیں دیکھ رہے تھے تہنیاں دیکھ رہے تھے اب آپ پورا ورشہ کو دیکھ رہے ہیں ارے یہ تہنیاں آلادہ نہیں ہیں یہ پھول پتے دنے ہیں ہی تو یہ کی ورشہ سب یہ کی ورشہ کہیں سب ورشہ کی بھاگ ہیں پہلے ہم پرتک پرتک دیکھ رہے تھے جب تک دوائت ہے تب تک مصیبت ہے دوائت کو چھوڑو سب ہی میں اپنے آپ کو دیکھو آتما کو دیکھو بس دکھ سے بچ گیا اس کے بعد کون رہا آپ ہی رہے آپ کون جنک نہیں شانتاند نہیں تلسی داس جی نہیں وہ وہ جو یہ کی ہیں پرماتما وہی تو ہیں میں دیکھتا ہوں سارا ساگری ساگری ہم سب اس کے لہر ہیں ہم سب ساگری ہیں ہم ساگر سے بھن نہیں ہیں اپنے آپ کا نام روپ بدلا پرمتو اصلی وستو تو یہ کہ اس کو نام کچھ بھی دو اس میں کیا رہا نام اس کو لڑو بولو یا امارتی بولو ہائیں تو وہی چیز ارے اسی ایک ہی آٹا سے ایک ہی شکر سے بنایا گیا ہے اس کا روپ دوسرا اس کا روپ دوسرا پرمتو ہائیں تو یہ اس میں کیا فرقیا پڑا اہو جنسا موکے پی ندوئی تم پشتو مم میں کوئی پرتک پرتک کوئی بھن کوئی دوسرا وستو مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے بھائی میں ایک ہی کو دیکھ رہا ہوں دیکھئے مہاویر جو چوبیس وان تیرثنگر تیج جین کا وہ بھی تو بھومچے بھگوان کے پاس اور بھگوان بدھ اتنی تفسیہ کر کے کر کے پہنچے یہ سب کرم روپ میں پہنچے کوئی چھلانگ نہیں ماری ایک دم کتنے کتنے اسی کے مصیبت جھلا پڑا مہاویر مہراج بچمن سے ان کو ویراغے ہوا تھا جا کر ماں سے پھوچتا ہے ماں مجھے تو من نہیں لگتا یہ یہ تو بات میں کہتے ہیں ارنیمی و سمرتم اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری جگہ جو ہاں یہ بلکل ایک ڈراؤنا بھائیہ وقت ایک بڑا جنگل ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں اور وہی بات ہوئی مہاویر جی مہراج اپنے ماں سے کہتے ہیں مادہ جی اب مجھے اچھا نہیں لگتا آپ مجھے کرپا کیجئے گا مجھے آپ بڑا کرنوا لیجئے گا میں جانا چاہتا ہوں ان کے دو تین بڑے بھائی بھی ہیں پرندو ماں سو بچے بھی ہو کس کو چھوڑے گی نہیں ماں کہتے ہیں دیکھ ایسی بات میرے سامنے مت کیا کروں دیکھو جب تک میں جیتا ہوں جب تک میرا پرانے تم رہو اس کے بعد تم کہیں بھی جاؤ تم جہانے میں جاؤ پرندو جب تک میں ہوں ایسی بات نہیں کرو شاستر میں یہ لکھا ہے جب کوئی بھاگوات میں آتا ہے جب کوئی بھاگوان کے پتھ میں جانا چاہتے ہیں سب کو چھوڑ کر سارے لوگ ان کے ورودھ کھڑے ہو جائیں گے وہاں ان کو جانے نہیں دیں گے ارے بیٹا تم جاؤ گے ہم سب زہر جا کر دیکھ ایسی جی ہم سب ابھی تمہارے سامنے ہی پی لیں گے یہ وہ لوگ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ سارے دیوتا لوگ ارشاہ وش ہو کر ارے یہ تو ہم سے آگے نکلے گا ہم تو ابھی دیوتا بنے ہیں جب تک منوشے بن کر سادرہ نہ کریں بھاگوان کو پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں دیوتا کا شریر جو ہے کیول بھوگ ماتر کے لئے ہے تم نے جتنا پنجہ کیا ہو اسی کے لئے تم دیوتا بنے تم بھوگ کرو پھر اس کے بعد تمہیں آنا پڑے گا اور اس کے پہلے یہ نکل جائے گا اسی لئے دیوتا لوگ ان کے ماں کے شریر میں پتہ کے شریر میں ان کے بچے کے شریر میں آ کر ان کا کہتا ہے بھائی تم مت جاؤ یہ ہوتا ہے اس کا اُلنگھن کر کے جو جائے اپنے من میں جب وہ آ گیا جب تیو رہو گیا تب تمہارا تم اندھے ہو گئے ساری دنیا کے لئے اب آپ کا جو انتر درشتی جو ہوں یہ کی جگہ پر جمی ہوئی ہے اس بھگوان کے پاس سیدھا اس کے چلتے جاؤ ارے ان کا جو کرنا ہے وہ کریں گے وہ کسی کے کل میں ایک ایسے بھرمہ نشت ایک ایسے بھگت بھگوان کے پرم بھگت اننی بھگت یہ کھو جائیں یہ لکھا گیا ہے ستائیس پیڑھیوں تک ترل جاتے ہیں وہ لوگ جتنے بھی پاپ کیے ہو وہ لوگ جو ہیں شدہ ہو کر اچھے لوگ میں چلے جاتے ہیں مکتی نہ ملیں پرندو اچھے لوگ تو مل جاتے تاکہ آگے جو ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں پرشلات جی مہراج جب بھگوان نے پوچھا بیٹا تم کوئی ور مانگو رجل مہراج آپ ایک ہی کرپا کر لیجئے گا خردی کام اسے اسم روحم مجھے ایک ہی ور چاہیے میرے من میں کوئی ور پوچھنے کہ اچھا ہی نہ ہو اس کو ختم کر دو کوئی کامنا ہی نہ ہو یہ ہی ور چاہیے مجھے کوئی ور نہیں چاہیے پہلے تو یہ کہا بار بار جب بھگوان نہیں نہیں تم کچھ تو مانگو میں جب آیا ہوں میں کھالی ہاتھ مجھ سے جاؤں کچھ تو دینا پڑے گا تمہیں تب وہ آخر میں کہتے ہیں بھگوان یدی تم کرپا کرو گے میرے پیتا جی جو تھے دوشتھت تھے ضرور ساری دنیا کو وہ بہت کچھ خانی کرتے تھے سب کو ستھاتے تھے دیوتا لوگوں کو ستھاتے تھے بھگوان کا نام کسی کو لینے نہیں دیا پرم دوشتھت تھا اس کے آچرن میں پرنتو مہاراج پتہ تو میرے تھے سو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پتہ جی کہیں نارک میں جا کر وہاں پتہ نہیں کتنی کتنی یاترہ یہ ہوں گی کوئی تپے ہوئے لوہے سے اس کو مارے گا مارے گا پیٹے گا اور وہاں پر رورو نامک نارک میں تو اتنے بڑے سامپیں آ کر کاٹیں گی میرے پتہ جی کو اس میں سے بچا لیجئے گا کوئی ایسی اچھی جگہ دیجئے گا تاکہ اس کی کوئی یاترہ نہ ہو بھگوان نے کہا دیکھیں اتنے زور سے کہے ہم تو جو مانگے دے دیں گے اب کہتے ہیں بیٹا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں نہیں دوں گا ارے دنگرہ گیا بھگوان کبھی اپنے وچن سے مکر سکتے ہیں اس کا مجھے دینے کی ضرورت نہیں جب اس کے کل میں یسمن کلے بھگوان جاتا جس کل میں آپ جیسے مہاتمہ پیدا ہو گئے شتہ ہے اس وقت تمہارے پتہ جی کیا پتہ جی کیا پتہ جی کا اس کے پتہ جی کا سب پہنچ گئے اب میرے دینے کے بات ہے ہی نہیں میں کہیں دیں گو دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے مسرگ میں یہ ہے شو یہاں مجھے کوئی روچی نہیں ہے یہاں کوئی پرلوپ نہیں ہے مجھے جانے دو ماں ماتا جی نے منع کر دیا بیٹھے دیکھئے جب موکہ آیا نکلو کسی کی بات نہیں مانو بھگوان آپ کے ساتھ رہے اس میں کوئی شک نہیں ایک سچی ایک گھڑنا بتاؤں ابھی کا ہوا ایک آتمان جی مہاراج جو ترونہ عملی میں اکثر آتے ہیں مجھ سے ملے تھے ابھی پچھلے سال وہ اپنی قطعہ سنا رہے تھی وہ شیواند آسلم رشکیش کے تھے وہاں ایک کرشان جی مہاراج وہاں کے سیکرٹری ہیں بہت بوڑے ہیں وہ کئی کتابیں لکھی ہیں وہی وہاں ویدانت کے کلاسس وغیرہ پہلے لیتے تھے اب تو بہت بوڑے ہو گئے ان کا سیوک رہا یہ آج کل وہ پریوراج گروپ میں ابھی بھی وہاں آگئے ہیں ابھی بھی ہیں میں ایک سال پہلے جب ملا تھا تب اس نے کہا جب یہ جوان تھا اس کے من میں آیا آپ جا کر کوئی سادھنا کریں ہم جا کر رامکرشنا مشن میں اپنے آپ کو بھرتی ہو جائے ترچھوڑ ایک جگہ ہے وہاں کیرلا میں وہاں آشرم ہے وہاں جا کر یہ بھرتی ہو گئے بھرتی ہو گئے سال بر ہوا ایک دن اس کے من میں آیا میں نے کیا کیا ارے میرے پتا جی بوڑے ہیں میری مات جی بوڑی ہیں سب کو ہوا میں تو وید کا لنگن کر دیا اب میرا کوئی نستار نہیں میں مجھے جانا پڑے گا نہیں میں اس کو چھوڑ دوں گا واپس جاؤں گا میرے مات پتا کی سوا کروں من میں یہی سوچ رہے تو اگلے دن جا کر وہاں کے جو سوام جی جو اس کے مالی کے جا کر تب میرا آنکھ رہی تھا میرے دیکھانی میں آ گیا اب مجھے اپنی قصور میں قبول کر رہا ہوں مجھو جانا پڑے گا چلو بیٹا چلو پر جانے کے پہلے ہمارے جو سب سے بڑے مہاتمہ جو کینسر سے پیڑ تھے جو اس کمرے میں ہے اس کا نام تھا بہت بڑے مہاتمہ تھے انہوں نے کتابیں لکھی تھی وہ کینسر میں پڑے رہے لگ بگ جانی والے تھی ان سے جا کر ان کی آشیرواد لے کر جاؤ یہ گئے اشوران دپری کے پاس نمسکار کیا کہا کہ مہاراج مجھے جانا ہے میری مات پتہ بھوڑے ابھی ابھی میرا میرا کسور مجھے معلوم ہوا اشوران دپری نے کہا بیٹا ٹھیک جاؤ ہر ایک کے جیون میں جب آدھیات میں پتہ سیدھا نہیں ہوتا ہے اس میں ایسے کئی اڑچنے آتی ہیں من ہوا ساتھ نہیں دیتا ہے کئی بھرم اور بھراندی ہو جاتی ہے پرنتو تمہارے من میں آیا جانا جاؤ پرنتو جب تم نے شروع کیا جب بھگوان کو ایک بار پکڑا وہ چھوڑیں گے نہیں بھگوان جو کرے سو کرے یہ گئے اپنے گھر تین شار مہینے کے بعد ان کو خبر آئی کہ اشوران دپری مہراج شریر چھوڑ دیا اور ایک دو مہینے کے بعد ان کو یہ کتاب آئی اشوران دپری کا سوی چھوڑ اپنی جیونی کی کھتا وہاں کے جو سامجی جہون کی جیونی کو لکھے ہیں سو وہ ایک کاپی ان کو ملا پڑھتے رہا وہاں ایک جگہ آیا اشوران دپری نے لکھا میں برمچاری بنکور رامکش آمیشن میں جب جائن کیا سال بر ہوا میرے من میں بہت سنچلتا ہوئی ڈاوڈول ہوا ارے میں نے کیا کیا میرے مات پتہ بودے ہیں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں ان کو کون دیکھ رہے کرے گا من نہیں مانا میں نے سوچا کہ اب جانا ہی ہے سوچا ارے یہ تو میرے جیس ہی ہے ان کا اپنا پیل لے لیا اس کو پورا اس میں رکھا این کھینچ پاس میں اور باز میں لکھا بلکل میرے جائسے میرا جیس آنبھاؤ اس میں یہ لکھا ہے رات بر میں اس ہی ادھے بھون میں میں سوتا رہا تب بھگوان آئیے میرے سپنے میں بیٹا جب تم پیدا ہو تمہارے مات پتہ کا کیا عمر تھا میرے پتہ جی پہلے بیٹا ہوا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اچھا پہلے پہلے میرا جنم ہوا میرے مات جی چالیس سال کی تھی اور پہلے چالیس سال تک ان کا دیکھ ریک تم نے کیا تھا نہیں بھگوان نے کیا تھا جس نے پہلے سال تک ان کے دیکھ ریک کیا وہ کیا مر گیا اب وہ اب دیکھ رہنے کرتے تمہیں جانا ہے تمہیں سوا کرنی ہے تم ہی ان کی رکھا کرنے والے ہو جب تم عیسور کے پیچھے پڑے ہو بھگوان نے تو تمہیں گیرنٹی کر کے لکھ دیے ہیں بھی یکتانا ام یوگ اچھے ام اہم ارے میں کہا گیا ان کی دیکھ رہے کرنے اور میرے اوپر تمہ وشواس نہیں ہے یہ کیوں عوش 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 پرستاو جو پرائی منسٹر کے ایگنس لوگ چلاتے ہیں یہی ہے میرے اوپر وشواس نہیں ہے تب وہ بیٹھ گئے اتنے بڑے لال پین کو لے کر لال لکھری سے اس کو پورا انڈلین کیا دس بار پڑھا اس کتاب کو رکھا اگلے دن مات اسے بیدہ مانگ چل پڑھا پھر برامکش ٹامیشن کو ان کے اپنی قطع ہے یہ آتوان جی مہراج جو ابھی ہیں وہ لگ باگ پچاس سال کے ہیں یا باون تھی شہیسران جی پری کا جو جیونی ہے اس میں یہ دیکھا ہم پرباویت ہوئے ہسے وہ مہراج سوام جی مہراج نے کہا دیکھ اس کتاب کو میں نے لکھ تھی اس کتاب کا پورا پروف ریڈی گرہ میں نے کیا یہ ضروری ہے اس ران دپری کے جیون میں یہ سچی گھڑنا یہ ہوئی پرنتو اس کتاب میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے میں لکھا نہیں کہیں ارے میں نے دس بار پڑھا ہوں میں نے اپنی لال پنس انڈرین کیا ہوں یہ کیسا ہو سکتا ہے میرے پاس کتابیں ملاؤں گا گئے اپنے بکس میں دھونڈے وہ کتاب لے آئے ڈھونڈے پنے پنے ڈھونڈے کہیں ان کا کہیں لال کا نہیں نشان نہیں کہیں وہ ہی نہیں پھر دیکھیں پھر بھاوی تو یہ یہ ہے بھگوان کا کھوال جب آپ اس راستے میں آئے پورا پورا ان کا انگرخ آپ کے اوپر ہوتا ہے جتنی بھرسک وہ آپ جتنا کرتے ہیں اسے دھوگنا آپ کو مدد کرتے ہیں یہ شاید ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کبھی یہ ہی ہے یہ نہیں ہوتا تو بس جینک جی کو ایک منٹ میں کیسا ہوا یہ ہی ہے بھگوان کی کرپہ پوری پوری ہوئی اشتہ وکر کی بولنے کا ہی دیر تھا یہ پہنچ گئی اسی سے آج کا او ستھ پج بھے پری پالی ینت آم یا ی نمار گی نہ مہی شاہ گو برآم نی بھش بھمست نی تیم لوک سم سم سکھنو بھون سکھنہ بھون سکھنہ سر سن تن رام یا سر بھدران پش شن تو ما سکھنہ سکھنہ سکھنہ